آج کی کہانی ہے ایک کنکڑ چننا آج سے کئی سال پہلے ایک گاؤں میں ایک کسان تھا جس نے ایک سہوکار سے کچھ پیسہ ادھار لے رکھا تھا بدقسمتی سے سہوکار جو بڑھا تھا بدصورت تھا بہت ہی بیکار بیمان انسان تھا وہ سہوکار کی خوبصورت بیٹی پر فدہ تھا کسان چونکہ اس کا پیسہ واپس نہیں کر پا رہا تھا تو سہوکار نے ایک سودہ اس کے سامنے رکھا اس نے کہا کسان سے کہ اگر وہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے تو میں اس کا قرضہ معاف کر دوں پرستاؤ سے کسان اور کسان کی بیٹی دونوں ڈر گئے تو سہوکار نے ایک اور آئیڈیا دیا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اگر تمہاری بیٹی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہے تو ایک کام کرو میں ایک پوٹلی میں کنگر ڈالوں گا ایک کالا اور ایک سفید اور آپ کی لڑکی کو آپ کی بیٹی کو اس میں سے ایک پتھر چننا ہوگا اس نے کہا کہ ایک خیالی تھیلی میں میں ایک سفید اور ایک کالا کنگر ڈالوں گا اور آپ کی بیٹی کو اس میں سے ایک کنگر ایک پتھر نکالنا ہوگا لیکن اس سے پہلے میری تین شرطیں ہیں کیا تھیں وہ شرطیں آئیے دیکھتے ہیں اگر وہ کالا کنگر نکال لے گی اگر وہ کالا کنگر اٹھائے گی تو اس کی پتنی ہو جائے گی اور اس کے پتہ کا کرز معاف ہو جائے گا مطلب اس لڑکی کو اس سے شادی کرنا ہوگی اگر وہ کالا کنکر چنتی ہے اور اس کے پتہ کا کرز معاف ہو جائے گا اور اگر اس نے سفید کنکر اٹھا لیا تو اسے شادی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اس کے پتہ کا کرز بھی معاف ہو جائے گا اور تیسری شرط تھی کہ اگر اس نے کنکر نکالنے سے منع کرا مطلب اس گیم کو کھیلنے سے منع کیا تو اس کے پتہ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا تین اوپشنز تھے اب آپ بتائیے آپ کیا کریں گے آپ اس کی شرط مانیں گے نہیں مانیں گے ریفیوز کر دیں گے یا کنکر اٹھانے کا جوک ہی ملیں گے اگر اس کی جگہ پہ آپ کو رکھا جائے تو لڑکی کی جگہ پہ لڑکی اگری ہو گئی چلٹھی گئے ایک بار قسمت آزماتے ہیں بھیل لگی ہوئی تھی سبہ لگی ہوئی تھی سب بیٹھے ہوئے تھے سہوکار نے زمین سے دو پتھر اٹھائے ایک کالا اور ایک سفید بات کرتے کرتے اور سہوکار نے جیسے ہی وہ کنکر اٹھائے تھے تب ہی اس تیز ترار لڑکی نے دیکھا کہ اس نے سہوکار نے دونوں کالے کنکر اٹھائے ہیں اور انہیں بیگ میں ڈال دیا ہے پھر اس نے لڑکی سے بیگ میں سے کنکر نکالنے کو کہا اب آپ کلپ نہ کیجئے کہ آپ میدان میں کھڑیں اگر آپ لڑکی ہوتے تو کیا کرتے اگر آپ اس کو صلاح دیتے تو آپ اس سے کیا کہتے میں آپ کے سامنے تین چار سیچویشنز رکھ رہا ہوں آپ اس میں سے دیکھئے کہ آپ کونسی سیچویشن کو ہینڈل کرتے لڑکی کو کنکر لینے سے منع کر دینا چاہیے نمبر ون لڑکی کو دکھانا چاہیے کہ بیگ میں دو کالے کنکر تھے اور سہکار کو دھوکے باز کے روپ میں بینقاب کر دینا چاہیے لڑکی کو اپنے پتہ کو اس کے کرد اور قید سے بچانے کے لیے ایک کالا کنکر چلنا چاہیے اور خود کو بلیدان کر دینا چاہیے پتا نہیں مجھے آپ کا آنسر کیا ہے آپ کمنٹ میں مجھے بتائیے لکھ کے فٹا فٹ کہ آپ کا کیا آنسر ہوگا کیونکہ یہاں پر ہی پتا چلے گا کہ سسپنس کیا ہے دیکھئے اگر آپ اس کو تریڈیشنل لوجیکل تھنکنگ سے سالف کرنے کی سوچ رہے ہیں تو زیادہ جلدی آپ فیصلہ نہیں لے پائیں گے اور آپ بتائیے آپ لڑکی کو کیا کرنے کی سلاح دیتے ہیں آپ بتائیے کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کیا سلاح دیں گے لڑکی کو کہ وہ کیا کرے خیر آگے پڑھ دیں کہانی کی طرف ہم یہاں اس نے کیا کیا آپ آئیے دیکھتے ہیں کہ لڑکی نے کیا کیا لڑکی نے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور ایک کنکڑ نکالا اس نے دیکھے بھینا وہ لڑکڑا گئی اور اسے کنکڑ بکھرے راستے پر گرنے دیا جہاں وہ ترند ان سبھی کنکڑ کے بیچ میں کھو گیا جہاں سے کنکڑ اٹھائے تھے اس کننگ چالاک بھوڑے نے وہیں پر ہی اس لڑکی نے بہت آسانی سے وہ پتھر گرا دیا کیونکہ ایک کنکڑ چننا تھا تو اب دو کنکڑ ساہکار نے کہا تھا کہ ڈالنا ہے ایک سفید ایک کالا ہے اگر سفید والا اٹھائے گی وہ تو وہ جیت جائے گی لڑکی شادی بھی نہیں کرنا ہے اور پیسے بھی ماف لیکن اگر کالا اٹھاتی ہے لیکن ساہکار نے چالاکی کری دونوں کالے اٹھا لیے اب تو وہ فس گئی تو اس نے چالاکی سے کیا کریا ایک پتھر اٹھایا اور گرا دیا اب بیگ میں کیسا کنکڑ ہے کالا کنکڑ ہے تو اس لیے مانا جانا چاہیے کہ اس نے کون سا اٹھایا سفید اٹھایا اب وہ دکھائے گی اور ساہکار اپنی بیمانی خود تو بولے گا نہیں کہ نہیں میں نے دونوں کالے ڈالے تھے وہ کالا اٹھاتی ہے دکھاتی ہے بیگ میں جو بھی ہے فس گیا نا ساہکار اس لیے تو لڑکی نے ایک اسمبو استدیق کو بہت فائدہ مند استدیق میں بدل دیا لڑکی نے گھبرانے اور اپنے بھاگے کو کوسنے کے بجائے جیون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا اور اپنی قسمت بدل دی زیادہ تر سمسیاؤں کا سمدھان ہوتا ہے اگر ہم انہیں ڈھوننا چاہتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سٹوری اچھی ہے کسی کی لائف چینج کر سکتی ہے کسی کو بینفٹ دے سکتی ہے زیادہ زیادہ اسے شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں سسکرائب نہیں کیا ہو تو کری دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنوں کا خیال لگیں اپنا خیال لگیں